ملک کے تین بڑے انگریزی اخباروں روزنامہ ڈان، روزنامہ بزنس ریکورڈر اور دی نیوز نے جنگ گروپ کے ایڈرٹرین چیف میر شکل و رحمان کے خلاف بنائے گئے کیسز ان کی حراست اور ان کے رحمان میں توسیع کے خلاف اداری لکھے روزنامہ ڈان نے لکھا تین دھائیاں پرانے کیس کی تحقیقات کے ابتدائی مراحل میں میر شکل و رحمان کی گرفتاری کیس پر گہرے شکوک مرتب کرتی ہے یہ کھلا راز ہے کہ جنگ گروپ موجودہ سیٹ اپ کا ناکد ہے اور اسے مختلف اقسام کے دباؤ کا سامنا بھی رہا ہے گروپ کے سرکاری اشتہار بھی بند رکھے گئے پاکستانی میڈیا کو کچھ عرصے سے سرکاری ناراضی کا سامنا ہے اور ایڈیٹرین چیف جنگ جیو گروپ کی گرفتاری اس تاثر کو مزید مستحکم کرتی ہے وہ زمانت پر رہائی کے حق دار ہیں کسی ثبوت کے بغیر میر شکل و رحمان کی حراست میں توسیح نیب بدنامی کما رہا ہے انگریزی روزنا میں بزنس ریکارڈر نے موقف اختیار کیا ہے میر شکل و رحمان کو نیب کی طرف سے قید میں رکھنا اس شک کو مزید مستحکم کرتا ہے کہ انہیں چونتیس سال قبل کیے گئے کسی مبینہ اقدام کی نہیں بلکہ ان کے گروپ کی طرف سے اختیار کی گئی ایڈیٹوریل لائم کی سزا دی جا رہی ہے کمیر شکل و رحمان کو کسی تاخیر کے بغیر فوری رہا کیا جائے انگریزی اخبار دی نیوز نے بھی اپنے ایڈیٹوریل میں کہا ہے کہ نیب نے تحقیقات کے ابتدائی مرحلے میں ہی ایڈیٹر انشیف کو گرفتار کر کے اپنے ہی بنائے گئے قائدے کی خلاف وردی کی ہے اعزاز سید جیو نیوز اسلام آباد